بیوی سمجھتے اس کو طلاق کا روب دینا چاہیے آقا جی نے کہا خیر اکم خیر اکم لیا ہے تم میں اچھا وہاں جو بیوی کے ساتھ ہے اچھا رویہ رکھے کہا آرہ خیر اکم لیا ہے میں اپنے بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں عورتوں کو عورتوں سے غیرت ہوتی ہے آقا جی کی گھر میں کسی بیوی نے کچھ چیز بھیجی حضرت عائشہ نے دیکھا وہ پریٹ آقا جی کے ہاتھ میں تھی اتھا لی زور سے ہاتھ مارا تھالی گریے پھر وہ چیز بھی گر گئے آقا جی نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا اور خود بیٹھ کے ہم چیزوں کو اٹھا کے تھالی میں ڈال دے ماہ تعلق نبی سے ہوگا نبی کے دل کو ملال دیتے ہو نبی کو اپنی ساری امت پیاری ہے عورتوں پر رحم کا بہت کہا ہے کہ کمزور ہوتی ہیں کہا ناک ساتھ الاکر و الدین ان کی عقل بھی کمزور ہے دین میں بھی کمزور ہے مطلب ہے کمزور پر رحم کرو یا سختی کرو رحم کرنا چاہیے یہ سختیاں کرتے ہیں اپنے گھر کو خود اجارتے ہیں کہا دن کی پستی سے پیدا ہوئی ہیں پستی کو سیدھا کرو سیدھا ہوگی یا ٹوٹ جائے گی کیسی مثال دی آقا جی نے کہا ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیوں سے چشم پوشی کرتے رہو غلطیوں پر ان کو مت پکڑو ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا ان کو طلاق کا روپ دینا ان کو یہ کرنا پھر یہاں کے بیٹھ جانا کیا ان کو خیر ہوگی جو آقا کے دل کو ملال اس کو خیر ہوگی پھر آقا سے محبت کہ دعویٰ نہ چاہتے ہیں کہ میں آقا کو جانتا ہے نہیں وہ ختم ہی ایک طرح سے کہتے ہیں ہم آقا سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرح سے آقا جی کو اپنی اچھے ہوں برے ہوں سب سے روئیہ اچھا رکھنا پسند ہے اس روئیہ میں کہا تم میں سے اچھا وہ ہے جو کچھ زیادتی کرے ماف کر دیں جو تمہارے کام نہ ہے تو اس کے کام آ جاؤ جو تم پر ظلم کرے کہ اس کو ماف کر پسند کرتے ہیں پھر کرنا چاہنی چاہیے حق پر بھی ہو کہا اگر ہٹ جائے فرمایا میں جنت کی زمانت دوں گا وہ حق پر تھا لیکن اس نے کہا حق پروں میں ہٹ جاتا کوئی بات نہیں آپ کہا جنت کی زمانت بھی نہیں چاہیے آپ خوش ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں تعلق کے نیئے سے آتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر وہی کام جا کے گھروں میں کرتے ہیں دس دس سال پانچ پانچ سال سات رہے اتنا دکھ ہوتا ہے یا تو خدا کو ہدایتے یا ایمان پر موت دے دے تو عرصہ کوئی دل خراب ہو جاتے ہیں آتا جی کہتے ہیں سختی جس چیز میں گھستی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے کہا نرمی جس جس میں داخل ہوتی نرمی کہا سوار دیتی ہے جس کو نرمی سے خدا نے محروم کیا رسول اللہ فرماتے ہیں خدا نے ہر خیر سے اس کو محروم کیا ایسی سختی گھر میں کرنی چاہیے عورتوں کے ساتھ ظالم آکے ویڑ جاتے ہیں یہاں تصویہ پڑ کیا ہے تمہاری تصویہ کیا ہے تمہاری عبادت جب نبی کریم کی حرمت اور عظمت تمہارے دل میں نہیں ہے تو ایسے ظلم عورتوں پر نہیں کرنے چاہیے اگر عورت تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی جتنی غلطیاں کرے معاف کرو اور عزت میں خیانت کرے وہ معافی نہیں ہے عزت میں خیانت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی واقعی زبان چلاتی ہے آگے سے جواب دیتی ہے وقت پر کھانا نہیں دیتی ہے اور چیزیں غلط کرتی ہیں لیکن تمہاری عزت کا خیال کرتی ہے اس پر گھڑ پڑے سب معاف کرو اسی یہ آتا ہے کہ جسی بد اخلاق عورت پر صبر کیا معافی دے ایوب علیہ السلام کی صبر کا درجہ خدا دے گا بتائیں ایسا مفہوم میں آتا ہے خدا کا خوف کرو ایسے نہ کرو آتے ہو جاتے ہو اور تم پر ظلم کرتے ہو ان کی غلطی کیسے دبل سنگل حد سے زیادہ سزا دیتے ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے خلاقم بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن جس چیز میں نبی دخل دیں تو اس چیز میں زیادہ خیال کرنا چاہیے نا نبی کریم دخل دیا ہے اس چیز میں تو ایسا کرتے ہو گھروں کو اجارتے ہو عورتوں پر تمہاری ماں بیٹیاں نہیں ہیں اپنی ماں بیٹی نہیں کچھ اور سوڑتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ بہن ہے تو اس کو بھی ماں باپ کو خیال کرنے بعض ماں باپ جاتی کرتے ہیں کہ دوسری کی بیٹی گھر میں آ جائے بہنگ گھر میں آ جائے لڑکا لے کے آیا تو اس کے ساتھ سختی ہے اور اپنی بیٹی کسی کے گھر میں ہو تو اس پر نرمی آقا جن کا وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی ایسے کہے تو کیا فائدہ یہ آنے کا جانے کا کیا فائدہ وظیفے پڑھنے کا آقا جن نے کہا ایک عورت ہے رات دل نماز اور بغیرہ لیکن اخلاق کی بری ہے آپ نے کہا جہنم میں جائے گی اخلاق کی اچھی نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے احتیاط کرنے اتنی نیت خانی کرنا آقا کے خوبیاں سنی پھر آقا سے محبت کے راستے کو اپنانا نہ جن سے نبی کریم خوش ہوں اس راستے کو پسند نہ کرنا غلط کرنے کیا فائدہ ہوا تو خدا توفیق دے ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے ہر چیز میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے تو تمہارے لئے لاکھوں خوشیاں پیدا کر دیں گے ان کی دل کی خوشی تمہارے دنیا آخرت کو سوار دے گی ہاں تو انشاءاللہ خدا آپ کو ہم کو توفیق والا بنائے گا عرطوں کو دبانا پھر ان کو دھرانا میں تمہیں طلاق دے دوں گا شیخ تک خبر نہ پہنچے یہ میں نے حکمن منع کیا ہے کہیں منع کرو نہ کرو لیکن شیخ تک کسی کا خامن یا بیوی خبر پہنچا اس کو بہت کھلی پہنچا جو طبیب سے اپنی بات چھپائے گا مرض میں مرے گا مرض سے بچے گا مرض میں مرے گا بدبخت ہے کمبخت ہے وہ کسی کی بیوی اس کو کہیں منع کرتا ہے نہ بات کرے چھیکے کرے لیکن شیخ کے پاس شکایت بھیجے اس کو بہت کھلی اجازت ہے اگر آپ اس میں تفسیہ داؤ اور عورت بھی اس کو کہا مرض کو ادھر کھلی اجازت ہے لیکن وہ آپس میں ختم کرے شیخ تک بات نہ پہنچے تو اچھا ہے یہ سنت رسول ہے کیونکہ نبی کریم فرماتا ہے صحابہ کہ تم آپس میں ختم کرو میرے تک نہ پہنچے بات اس لیے طریقت کے اصول میں ایسا ہے کیسا ہے بہت نازک معاملہ ہے شیخ کا اگر شیخ کو خدا نہیں نمازہ ہوا ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے اس کا دل کا بدلنا اچھا نہیں ہے اس کے دل میں فرق آنا اچھا نہیں ہے شیخ پر خیال ہے نبی پر خیال ہے فیض بند ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپس میں تفسیہ کریں کہ منع نہ کریں اس کو کہ شیخ تک اگر بات گئے میں تھی طلاق دے دوں گا یا رکھوں گا یا یہ ہوگا نہیں منع کرنا اور بھی یہ خوانت کو منع نہ کریں بلکہ یہ حکمن میں نے کہا ہے پہنچا سکتے ہیں بات گیا لیکن وہ کوشش کریں میرے تک بات نہ پہنچیں وہ آپس میں اس کو ختم کریں یا بھائیوں کو ڈالیں کیا ہمارا تسفیہ ہو جائے اور عورتوں کو زیادہ معافی دینا چاہیے اس لیے کمزور ہوتی ہیں یہ اور آقا جینر کے معلے میں دخل دیا ہے اس دخل کو حضرت عمر جیسے مضبوط انسان جو حق کو چھوڑتے نہیں تھے ان کی بیوی زبان چلاتی تھی تو وہ خاموش رہتے تھے کچھ شکایت کے لیے گیا حضرت عمر کے پاس جب واپت جانے لگا تو اس نے بات نہیں بتائی کہا آئے تھے کچھ بتاؤں بتاؤں نہیں کیوں آئے کہا ایسے نہیں وجہ ہوتی ہے کہا میرے بیوی بہت زبان چلاتی ہے اور میں بہت پریشان کرتی ہے میں نے کہا آپ سے کچھ بات کروں کہ آپ در پردہ میرے بیوی کو سمجھائیں کچھ کہا میری بیوی بہت اچھی ہے میرے بچوں کو پالتی ہے اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں اب میں بھی ایسا کروں گا جو کرے مرے تو ہم کو حضرت عمر جیسے صبر کرتے ہیں تم حضرت عمر سے زیادہ ہوں منہوز بور سے مادنہ عورت کو اور بد اخلاقی کرنا ہمیشہ وہ خود کشی نہیں کرے گی یا کوئی اس کا کسی دوسری طرف غلط خیال نہیں جائے گا آقا نے حکمت سکھائی کہ جتنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کرو گے وہ کہے گے میرے خامن تو سب سے اچھا ہے اس کا کسی غیر مرد کی طرف دل نہیں جائے گا یا تم پر دخلاقی کرو گے اس کا ذہن خراب کرو گے وہ دوسرے کی طرف نظر اٹھائی گی اچھا ہے تم نے خود اپنے کو بغیرت بنایا اور اپنی بیوی کا ذہن خراب کیا اب وہ غیر مرد کو تکسی اچھا ہے بہر میں تکلیل تمہاری عزت بھی ختم نہیں پڑے گی پڑے گی نہیں پڑے گی ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ حکمتیں ہم کو آپ کو کس نے سکھائی ہیں حضرت محمد مصطفان یا پڑے بیو کے ساتھ اچھا رو ایا رکھو